آپ کو کرشن بھگوان کی ٹیمپل کے بارے میں اگر پورا جانکاری لینی ہے تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں تو میں آپ کے لیے الگ سے ایک جا کے بلوگ بناوں گا تو گائز یہ راستے میں چلتے ہوئے نگر پاکر کے کچھ سینی میٹک شیوٹ میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں یہ کاروزر جبل ہے اس کے پاس میں جو کچھ نظاریں ہم نے دیکھے بھی آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں ہے موسیقی 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 اگر موسیقی موسیقی یہ پاکستان میں اچھے ٹیمپلز کہیں پہ نظر نہیں آتے تو ان دوستوں کے لیے یہ آج کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسٹارڈنگ میں آپ نے یہ ٹیمپل دیکھ لیا ہوگا یہ پاکستان کا سب سے زبردست اور ہماری تھرپرگر کا ایک خوبصورت ٹیمپل ہے جو آپ کو میں نے اسٹارڈنگ میں کچھ سینیمیٹر چھوٹ دکھائیں یہ ٹیمپل آج ہم وزٹ کرنے والے ہیں اور یہ ٹیمپل جو ہے ہمارے کانٹیو سٹی ہمارے کانٹیو سٹی میں ہے اور بہت خوبصورت ٹیمپل ہے کرشن بھگوان کا آج کے بلوگ میں آپ کو یہ ٹیمپل دکھاتے ہیں اور ٹیمپل آپ کو ضرور دیکھنا اگر آپ کو پسند آئے اس کے بعد آگے شیئر ضرور کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ بلوگ ہمارے کانٹیو سٹی میں اور یہاں پہ کرشن نام بھگوان کا جو ہے بہت پرانا مندر ہے اور چلتے ہیں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا یہ خوبصورت بلوگ اور یہ مندر بہت پرانا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تقریباً تیس سے چالیس سال کا پرانا مندر ہے یہاں پہ چلتے ہیں تو گائز چلتے ہیں اندر یہ ہے یہاں پہ مندر کچھ اس ٹائپ کا بنا ہوا ہے یہ بہت بڑا مندر ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ جو ہمارا دھر پار کر ہے اور ایسا مندر یہاں پہ بڑا مندر بنا نہیں ہوا ہے تو یہ بہت ہی بڑا مندر یہاں پہ بنا ہوا ہے ساری لائٹنگ اور سسٹم جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ پوچھا پارٹ کا سسٹم ہے تو بہت ہی بڑا اور پرانا مندر ہے اور یہاں پہ شیوہ داری مجھے نہیں ملا میں نے معلوم کیا تو اس نے یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ شیوہ داری یہاں پہ موجود نہیں ہے کہیں باہر کام سے چلا گیا تو یہاں پہ ایسا بندہ تھا نہیں جیسے ایسا بندہ تھا جیسے میں اس کی سٹری پوچھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ مندر جو ہے تیس سے چالیس سال پرانا بنا ہوا مندر ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگ کانٹیو سٹی اور بھی لوگ یہاں پہ پوجہ پاتھ کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی پرانا مندر ہے جو میں آپ سے سوری کرتا ہوں کرشن بھگوان کا جو ٹیمپل ہم نے وزر کیا اور وہاں پہ جو شیوہ داری ہے وہ اس ٹائم موجود نہیں تھا اور میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ شیوہ داری کسی ساتھ میں گاؤں کو وہاں پہ دھیان تو گیا تو وہاں پہ چلا گیا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ تھا نہیں جس سے میں معلوم کر سکوں اس مندر کے بارے میں پوری جانکاری تو پھر آج جا کے میرا جو رابطہ ہوا ہے اس شیوہ داری سے تو اس نے بتایا کہ آپ کو کسی ٹائم نکل کر آؤ میں آپ کو پورے اس مندر کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو پورا مندر وزر کراؤں گا اور مندر بہت پرانا اس کی بہت بہت بڑی جانکاری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی میرا اس سے رابطہ ہوا ہے تو نیکسٹ ویلوگ اگر آپ کو پورا آپ کو کرشن بھگوان کے ٹیمپل کے بارے میں اگر پورا جانکاری لینی ہے تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور کو بتائیں تو میں آپ کے لیے الگ سے جا کے بھلوگ بناوں گا تو کیونکہ یہ بھلوگ تو پورا بنا نہیں پھر بھی آج کی بھلوگ کو کرتے ہیں یہیں بھی ختم پھر ملیں گے ایک نیو بھلوگ کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی موسیقی